السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے سب بڑیا ہوگا دوستو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے چیزوں کو ہم مانتے ہیں جو ہمارے دماغ سے بھی ہمارے دماغ جو ہے اس کو قبول بھی نہیں کرتا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں گے ہم اس کی بات مانیں گے جس کو چاہتے ہیں اس کی باتیں آپ لوگ ماننا اسٹارٹ کر دیتے ہیں ہر چیز کو انسان اتنا اگر کوئی چیز اگر کوئی انسان یا کوئی پتھر یا کوئی مطلب کچھ بھی دنیا میں کوئی بھی چیز اگر اچانک کچھ حرکت میں آ جائے یا اپنے نیچرل چیزوں سے ہٹ کر کچھ الگ کر دے تو ہم اس کو اتنا بڑا مان لیتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں خود بھی سوچ نہیں سکتے جہاں تک کہ اس کو خدا کا ترجع بھی دے دیتے ہیں کچھ لوگ یہ حالات ہیں اسی طریقے سے ہم معاشر میں جب جیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ درگاہوں کا جو سسٹم ہے درگاہ جو لوگ ہیں بناتے ہیں درگاہ میں لوگ چاہتے ہیں اور وہاں پر جا کے لوگ منتیں مانگتے ہیں اور منت تو اتنی حد تک چلی جاتی ہے کہ اپنے اولاد کو بھی دان دینے جیسا منت مانگ بھی لیتے ہیں بتائیے کیا یہ کتنا اچھا ہوگا کہ اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھتا کسی اور کو کیوں دے رہا ہے مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کا دل اتنا کمزور ہے یا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم منت مانگتے ہیں کہ اگر مجھے اولاد ہوا تو پہلا اولاد میں تجھے دے دوں گا کیا اللہ رب العالمین ایسا کبھی کہا مجھے نہیں رکھتا کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی بھی ایسا نہیں کہتا ہے کہ جب تم کو کوئی اولاد ہو تو تم اس کو اس کام میں لگا دینا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرنا چاہے دنیا کا ہر بچہ پیدا ہونے والا کیوں نہ ہو کسی کو خاص متین نہیں کر دیتا کسی کام کے لئے اللہ رب العالمین کا ایک ہی حصول ہے جب کوئی بھی انسان پیدا ہوگا اس کو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اور دنیا میں اس کو جینا ہوگا یہاں پر دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں اور منت جب مانگا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو معانت کے مطلب کیا بلتے ہیں میں اپنے بچے کو اس درگاہ میں جا کر میں دان کر دوں گا اس کو دے دوں گا وہاں کی خدمت کرے گا وہی کام کے لئے اور اتفاق سے اس کے پاس ایک ہی بچہ ہوگا تب بھی اس کو دینا پڑے گا نہیں تو اس کو پورے معاشرے کو اس کو پورے گھر کے بددوہ اس کو لگتی رہے گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا کیا ہمارا انسان ہم لوگ ایسے ہیں کیا ہماری زندگی ایسی ہے ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ایسی چیزیں سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے یہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو شرک ہے اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے کسی اور کو اتنا بڑا تم نے بنا دیا کہ اس نے وہ کہا کہ بچہ مجھے دے دو تم نے دے بھی دیا اور منت مانگنا یہ عجیب بات ہے یار تم قبر پہ جاؤ گے اگر یقین جانو یقین جانو جو انسان کبھی قبر پہ نہیں گیا ہوگا یا جو انسان کبھی کسی سے مدد بھی نہیں مانگا ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بھی دیتا ہے جو انسان اللہ سے بھی نہیں مانگتا اس کو بھی دے دیتا ہے یہ تو تمہارا چیک ہوتے رہتا ہے تمہارا حالات کو چیک کیا جاتے ہیں تمہارے پر کیا بلتے پریشانی جو ہے مقتلع کر دی جاتی ہے اور تم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ تم کتنے حد تک تم ایسے شرک سے رکے ہوئے رہتے ہو یا جب جس ٹائم میں جب تم چلے جاتے ہو گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہو پھر اس کے بعد اب تم کو بچہ پیدا ہوتا ہے یا تم کو کوئی چیز ہو جاتا ہے تب تم کہتے ہو کہ یار یہ تو اس قبر کے پاس گیا یا اس درگاہ میں گیا تو مجھے اس کا وہاں سے فل ملا اگر میں نہیں جاتی تو مجھے نہیں ملتا یقین جانو اللہ رب العالمین اس دن کو وہ تہہ کر رکھا تھا کہ تم کو اولاد ملے گی یا دولت ملے گی یا جو بھی چیز تم کو ہے اس دن ملے گی لیکن تم نے صبر نہیں کیا اور تم نے کیا کیا کہ قبر پہ چلے گئے یا ان پتھروں کے پاس چلے گئے یا اس پتھروں کے پاس چلے گئے یہ ہماری کوتہ ہی ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھتے ہماری اولاد کو نہیں سمجھتے ہم کہیں پر بھی کسی بھی طرح کیا بھی جو انسان پر اتنا زیادہ تفق کر بیٹھتے ہیں کہ جو کہے ویسے ہم کرنے لگتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عیسائی کو کہ تم نے اپنے عالم کو تم نے اپنے علماء کو کہ کیا تم نے رب نہیں بنا دیا تو کہتے ہیں کہ نہیں تو وہ سمجھاتے ہیں کہ کیا جب تمہارے عالم کہتے ہیں کہ حرام کو حلال کرنے کے لئے تم کرتے نہیں ہو تو وہ لہاں تو اسی کو تو کہتے ہیں رب بنا لینا تو یہی حالات ہمارے دیش میں ہیں ہمارے حالات ہماری دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں اسی میں دیکھا جا رہا ہے کہ مطلب آپ جاتے ہیں منت مانگتے ہیں وہ لوگ آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی جب بچہ پیدا ہو پہلا بچہ پیدا ہوگا تو تم ہم کو دینا پہلا یہ کیاں کا رواج ہے یہ تو افسوسناک بات ہے اس سے زیادہ تو کچھ افسوس کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہم لوگ اتنا ایڈوکیشن کا حاصل کر رہے ہیں اتنی پڑھائی کر رہے پھر بھی ہمارے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ صرف اور صرف اس دنیا بنانے والے کی عبادت کرنی ہوتی ہے اس دنیا والے نے جو کہا ہے ویسا کرنا ہوتا ہے اس بچے کو اچھی تربیت دیتے اس بچے کو اسلام سکھاتے اس بچے کو دنیا سکھاتے دونوں سکھاتے اس کو اور وہ صحیح چیز پہ چلتا اور اس کی آقلت سبر جاتی اور دنیا بھی سبر جاتی لیکن ہمارا جو حالات ہے وہ بہت ہی الگ ہے دوستو ہمارے معاشرے کو صدھارو اور ہمارے معاشرے کو جو لوگ ان کو سمجھاؤ کہ ایسی چیزیں ایسے جگہوں پہ جانا جہاں پہ کوئی مطلب نہیں ہے وہ تو جو بھی آپ وہاں پہ مانگو گے وہ آپ کو ویسے بھی ملنے والا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو دینے والا ہوگا تو آپ کو دیکھ کر ہی رہے گا شاہد ساری دنیا آپ کو اس چیز سے روکیں اور جو چیز اللہ رب العالمین نہیں دینے والا تو آپ دنیا کی ہر وہ کونے میں جا کر اپنے سر کو پٹک لیں کبھی نہیں مل سکتی بس اتنا ہی سمجھ دیجئے کافی ہوگا دوستو بس اتنا ہی اور پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں جزاک اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ